السلام علیکم ایف ٹیک پہ خوش آمدید آج ہم ایک نئے مسئلے اور اس کے حل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر حدمت ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے سیل فون کو روٹ کیا ہو جیسے کہ یہ میں نے مجسک سے اس کو روٹ کیا ہو ہے تو آپ کوئی بھی بینکنگ اپلیکیشنز جو ہیں اس پہ نہیں چلا سکتے جیسے یہ میں جیس کیش کو اپن کروں گا تو یہ ایرر شو کر رہا ہے کہ the app is not compatible with the device اس کے علاوہ zoom پہ اگر میں آؤں تو یہ بھی شو کر رہا ہے your device appears to be rooted this may result in private data being lost, crashes or any other errors آپ اس کو quit بھی کر سکتے ہیں اور continue to use بھی کر سکتے ہیں اس میں تو آپ کو option دی جا رہی ہے لیکن problem یہ ہے کہ banking applications آپ کو بالکل allow نہیں کریں گی یہاں کوئی option available نہیں ہے کہ آپ ان کو use کر سکیں اب اس کے لئے مجسک آپ کو دو methods provide کر رہا ہے number one آپ مجسک کی settings میں جائیں یہاں پہ جا کے hide options کو جو ہے یہ مجسک hide کو enable کریں اور اس کے بعد یہ second page پہ جا کے مجسک hide میں جا کے آپ ان applications کو hide کر لیں جن کو آپ hide کرنا چاہتے ہیں let them load اور پھر ہم اس کے بعد یہ دیکھیں alpha banking application aliexpress related to money ہم اس کو بھی on کر لیتے ہیں اور اس کے سارے segments کو one by one جو ہے وہ hide کر دیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں جدنی بھی آپ کی applications ہیں جو cash related ہیں ان کو آپ hide کر لیں جیزی پیسہ جیز کش جیز ورڈ اور اس طرح جتنی بھی آپ کی application ہیں ان کو آپ hide کر لیں use کرنے سے root کو اور simply اس کے بعد back button press کریں اور یہ آپ کی applications hide ہو جائیں گی simply اب دوبارہ try کرتے ہیں ان کو open کرنے کی اب دیکھیں جیز کش اپلیکیشن دوبارہ سے اب work کرنا start ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی یہ جیز کش اپلیکیشن work کرنا start کر چکی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری zoom application کیونکہ اس کو میں نے allow نہیں کیا تھا تو وہ still ابھی بھی work نہیں کر رہی اب اس کے بعد کچھ applications ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی detailed root کو detect کرتی ہیں ان کو set کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ سے setting میں جانا پڑے گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں hide magisk manager اس option کو choose کریں اور اس کا کوئی بھی نام لکھ دیں جیسے میں نے صرف اس کو نام manager رکھا رکے کیا ہے اب یہ آپ کی application کو دوبارہ سے ایک نئے نام سے install کرے گی اور جن applications کو deep root کی information available ہوتی ہے وہ اب وہ بھی hide ہو جائیں گی root سے آپ بس اس کو ایک process perform کرنے دیں اور اس کے بعد اس کو reinstall کر لیں اس کے بعد آپ کا root جو ہے وہ properly hide ہو جائے گا جی یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اگر ہم اس کو back کریں تو یہ اس نے اپنا نام change کر کے magisk manager کی وجہ صرف manager کر لیا ہے اور اب ہم دوبارہ سے اگر دیکھیں اور zoom پہ جائیں اب یہ دیکھیں zoom پہ وہ error نہیں آرہا لیکن اس کے باوجود آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ آپ magisk میں جا کے اس کو بھی hide کر لیں جتنی بھی applications کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے root کو detect نہیں کرے آپ اس کو hide information میں لازمی add کر لیا کریں اب یہ اس کے levels are hidden یہ سارے levels لازمی activate کر لی جائے گا تاکہ وہ کہیں سے بھی root کو detect نہ کر سکے اب یہ دیکھیں completely root ہے done ہو گئی ہے اس میں بھی قریم پہ بھی دیکھیں three options ہیں تو یہ fully root hide کرنے کا method یہی ہے اسی طرح آپ google play services میں بھی root hide کر دیجئے تاکہ آپ کو different problems نہ feel کرنی پڑے تاکہ آپ کو دیکھیں گے تاکہ آپ synthesہ کنی پڑے جی تو اس طرح جتنی بھی اپلیکیشنز کو ہم روٹ ہائٹ کر سکتے تھے ہم نے اس کو رائٹ ہائٹ کر لیا آج کی ویڈیو بس اتنی ہی دوبارہ سے آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو چینل ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ